بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوانس ایڈوٹائزنگ کی نئی کلاس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا دوست آپ کا حوز ڈاکٹر سابر احمد آپ کے ختمت میں حاضر ہے امید ہے سٹوئنٹس آپ خیلیت سے ہوں گے آپ کو بھی بے سبری سے انتظار ہے کہ کرونا ختم ہو گیا اور دوبارہ ریگورل کے حاصل کس طرح شروع ہوں لیکن یہ آن لائن ویڈیو آپ کے لئے بڑی کام آئے گی انشاءاللہ چلیں آئیے بغیر وقت ضائع کی اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس میں ہم پاکستان میں ایڈوٹائزنگ کی تاریخ اور پاکستان کی مشہور ایڈوٹائزنگ ایجنسیز کی بات کریں گے آج کی لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایڈوٹائزنگ ترقی کی کن مراحل کو تیہ کرتے ہوئی آگے بڑی آج پاکستان کے اندر ایڈوٹائزنگ ایک بہت بڑی اکنومک انڈسٹی بن چکی ہے میڈیا میں پاکستان میں جو انڈسٹی سب سے زیادہ اس وقت مضبوط ہے اور جس کے بغیر کوئی میڈیا ہاؤس سروائیو نہیں کر سکتا کوئی ٹی وی چینل کوئی نیوز پیپر سروائیو نہیں کر سکتا وہ صرف اور صرف ایڈوٹائزنگ ہے پاکستان کی اکنومک کنڈیشنز میں ایڈوٹائزنگ کا بہت زیادہ رول ہے آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ترقی میں کن کن مرحیل کو تیہ کرنا پڑا اور آج پاکستان میں ایڈوٹائزنگ کس نہج پر ہے جب قیام پاکستان کے وقت جب پاکستان قائم ہوا تو زیادہ تر ایڈوٹائزنگ ایجنسیز بمبائے مدراز کلکتہ اور دہلی میں تھی اور یہ تمام شہر انڈیا کے حصے میں آئے انڈیا کا پارڈ بنے پاکستان میں کوئی بھی ایسی ایڈوٹائزنگ ایجنسی نہیں تھی جو مسلمانوں کے پاس ہو یا جس کا نظم نظم مسلمانوں کے پاس ہو زیادہ تر برنڈش اور امریکن ایجنسیز پاکستان کی لوکالٹی کے اندر ورک کرتی تھی جس میں ایلانی اینڈ کو سب سے لیڈنگ ایڈوٹائزنگ ایجنسی تھی اس کا بھی جو مالک تھا وہ ایک ہندو تھا تو زیادہ تر ایڈ بزنس ایڈ پرموشن کا جو بزنس یعنی ایڈوٹائزنگ کا جو بزنس تھا وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں نہیں تھا لیکن قیام پاکستان کے بعد ایک ایسا نیا ارینہ کھلا ایک نئی جہت ملی ایک نئی در نئے دروازے کھلے در حقیقت جس میں پاکستان کے بزنسمن انٹر ہوئے اور انہوں نے ایڈوٹائزنگ انڈسٹری کو سٹنزن کرنا شروع کیا لیکن یہ سفر بہت زیادہ سست روی کا شکار تھا جب ٹی وی خاص طور پر پی ٹی وی کے آنے سے پہلے ریڈیو پاکستان کے آنے سے پہلے سپرنٹ ہی وہ واحد ذریعہ تھا جس میں ایڈوٹائزرز اپنی پروڈاکٹس اور سرویسز کی پرموشن کیا کرتے تھے اور اس سمانے میں ایڈوٹائزنگ انڈسٹری اتنی زیادہ فعال نہیں تھی جو ترقی پاکستان ٹیلی ویژن کے آمد کے بعد ایڈوٹائزنگ انڈسٹری کو حاصل ہوئی جب نئے سے نئے ڈرامے بننے لگے نئے پروگرامز آنے لگے ٹیلی ویژن کا ایک ایسا نشاہ پاکستانی ناظرین کو چڑھا جس کو دیکھ کر سپاک کراچی سمیت ملک کی تمام شہروں کی جہاں جہاں ٹی وی کی نشریات پہنچتی تھی سڑکے خالی ہو جایا کرتی تھی ستر کی دہائی سے شروع ہونے والا سفر اسی کی دہائی تک اپنے اروج پر تھا جہاں ایڈوٹائزنگ انڈسٹری نے صحیح مہینوں میں گروت حاصل کی ٹیلی ویژن نے صحیح مہینوں میں پاکستان میں ایڈوٹائزنگ کو پروان چڑھایا اور لوگوں کو اٹریک کیا خاص طور پر ڈرامو ڈرامو کے آمد کے بعد ڈرامو پاکستان کا ایک سب سے بڑا سمجھنی سب سے مضبوط میڈیا کانٹینٹ ہے جس کا مقابلہ ہمارا کوئی پڑوں سے ملک بھی نہیں کر سکتا تو ٹیلی ویژن میں سب سے زیادہ ہیوی ایڈوٹائزمن ہونے لگی ٹیلی ویژن میں ایڈوٹائزنگ کا سب سے بڑا شیئر خرچ ہونے لگا ایڈوٹائزنگ ایکسپنڈیچرز کا سب سے زیادہ جو حصہ تھا وہ ٹیلی ویژن کے حصے میں آیا نئے سے نئے ایڈ بننے لگے اور پاکستان میں ایڈوٹائزنگ یہ بہت بڑی انڈسٹری کے طور پر سامنے آئی اور ایک ایسی مضبوط انڈسٹری جس نے فلموں کی ایڈوٹائزمن میں بھی کی ٹیلی ویژن کی آمد کے بعد سینما کے لیے بھی ایڈوٹائزنگ ہونے لگی اس کے لیے بھی ایڈ بننے لگے لیکن زیادہ تر حصہ ٹیلی ویژن کا تھا انیس سو اسی کی ادھائی میں کمپیوٹر کے آنے کے بعد گرافکس اور اینیمیشن کا ایلمنٹ بھی پاکستانی ایڈوٹائزنگ انڈسٹری کا پارٹ بنا یہ وہ ایرا ہے جس نے پاکستان کے ایڈوٹائزنگ انڈسٹری کو دنیا میں دنیا کی مضبوط ترین ایڈوٹائزنگ انڈسٹری کے سامنے لاکے کھڑا کیا اور پاکستان کی ایڈوٹائزنگ انڈسٹری بھی اس وقت دنیا کی مضبوط ترین پرموشنل کرییٹیو انڈسٹریز میں سے ایک انڈسٹری ہے ارورا میکزین جو پاکستان کا مارکٹنگ کا سب سے ریلائبل میکزین کنسیڈر کیا جاتا ہے اس نے پاکستان میں ایڈوٹائزنگ کی ٹائم لائن کو چھے ادوار میں تقسیم کیا ہے جس کو آپ کے سامنے میں نے پریزنٹ کیا ہے انیس سو پچاس سے لے کے انیس سو ساٹھ تک کی دہائی ابتدائی دہائی کہلاتی ہے یہ پاکستان کی ایڈوٹائزنگ کی فانڈیشن کی دہائی ہے اس میں ایڈوٹائزنگ پاکستان میں آہستہ آہستہ گرو کر رہی تھی پاکستان میں ایڈوٹائزنگ کی ایمپورٹنس کے بارے میں ایکنومکس کو ایکنومکل لوگوں کو اور کلائنٹس کو اور ایسے مینفیکچررز کو اور انویسٹرز کو پتا چلنے لگا کہ ایڈوٹائزنگ کی طاقت کیا ہے انیس سو ستر سے انیس سو اسی کی دہائی جیسے میں نے ابھی اپنے انٹروں میں بھی ذکر کیا پاکستان ٹی وی کی آمد کے بعد یعنی پی ٹی وی کی آمد کے بعد پاکستان ٹیلیویزن کے آمد کے بعد یہ گولڈن ایرا آف ایڈوٹائزنگ کنسیڈر کیا جاتا ہے پاکستان میں اس زمانے میں پاکستان کے اندر بہت زیادہ کریٹیوٹی آنے لگی اور ایک مقابلے کی کیفیت پیدا ہونے لگی ہر ایڈوٹائزنگ کی کوشش تھی کہ اس کا میسیج کریٹیو ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انفلینس کر سکے جہاں تک پی ٹی وی کی نشریات پہنچتی ہے وہاں تک وہ میسیج پہنچے انیس سو اسی کی دہائی میں پاکستان ٹیلیویزن نے بڑے کریٹیو ڈیراماز دیے بڑے کریٹیو پروگرامز دیے اور اسی طرح ایڈوٹائزنگ انڈسٹری کو بھی بوم ملا انیس سو نوے کی دہائی کو ہم برینڈ کی ایولوشن کہتے ہیں یہ برینڈ کے ارتقاء کی دہائی ہے اس زمانے میں نئی سے نئی برینڈس اسپیشلی باہر کے برینڈس پاکستان آنے لگی اور لوگوں کو ایک نیا لائیو سٹائل ملا یہی وہ زمانہ ہے جب ڈش بھی پاکستان میں آ گیا تو اس وقت پہلی دفعہ پاکستان ایڈوٹائزنگ انڈسٹری کو انڈین ایڈوٹائزنگ انڈسٹری کی چیلنج کا سامنا کرنا بڑا مقابلے کی کیفیت پیدا ہوئی تو اگر زی ٹی وی ہم اس زمانے میں بڑا پاپولر ہو چکا تھا نائنٹیز کے دور میں زی ٹی وی سونی وہ ایسے ٹیلیویزن تھے جو انڈیا کے ٹیلیویزن تھے اور پاکستان کی بڑی نشریات کو یا پاکستان کی بہت بڑی آبادی کو ان نشریات نے متاثر کیا ہر گھر پہ ڈش کلچر نظر آنے لگا اور اسی زمانے میں کیبل بھی اپنا ارتقائی سفر تیہ کرنا شروع کر چکا تھا تو برینڈ بہت زیادہ برینڈ کی اس میں آمد ہوئی برینڈ آنے لگی برینڈ کو پاکستان میں انٹریوز کر آیا گیا خاص طور پر ملٹائنیشنل برینڈ جس میں میکڈانلڈ سے لے کے بڑی بڑی برینڈ پاکستانی ایکنومک انڈسٹری کا پارڈ بنی پاکستان کے کورپریٹ سیکٹر میں ایڈبرٹائزن کو ایک نئی جہت ملی برینڈ کی آمد کے بعد تو اس زمانے میں اب ایڈبرٹائزرز کی کوشی یہ تھی کہ کس طرح برینڈ لائیلیٹی کو جنریٹ کیا جائے اب اس کے بعد ہمارے پاس 21st سینٹری میں جب کنزیومرز اب یہ وہ ایرا ہے آرورا کے مطابق 21st سینٹری کس نے دو ادوار بنائے بتائے ہیں پہلا جس میں کنزیومرز کو اویرنس پیدا ہو چکی ہے ایک گلوگل لائیزیشن کا دور ہے دنیا ورلڈ ورلڈ سے نکل کر گلوگل ویلیج میں کنسیڈر ہو گئی اور آج کے دور میں دنیا دیجٹل فیملی کی صورت میں رہتی ہے ارورا کے مطابق نئی جنریشن کے سمجھ لیجئے دائمینشن بہت ڈیفرنٹ ہے ان کی سائیکالوجی بہت ڈیفرنٹ ہے تو اب کریٹیوٹی کی ڈائمینشن بھی چینج ہوئیں ایسی ایڈوٹائزنگ تھیم پہ فوکس ہونے لگا جو زیادہ سے زیادہ یوت کو متاثر کر سکیں ٹرڈیشنل نومز کے اندر چینج آیا اب کوپی سے زیادہ میسج ڈیویلپمنٹ سے زیادہ فوکس جو ایڈوٹائزنگ کا ہو گیا ہے وہ چمک دمک پر ہو گیا ہے گلائمر ایڈوٹائزنگ انڈسٹری کا بہت بڑا بلکہ بڑا انٹرکرل پارڈ بن چکا ہے بہت کلیدی رول ہے اب گلائمر کا ایڈوٹائزنگ میں تو اتنے زیادہ بمبارڈمنٹ ہے ایڈوٹائزنگ کی یا ایڈوٹائزمنٹس کی کہ لوگوں کو اب ایک میسج ریکال کرنے میں میسج کو یاد رکھنے میں بہت زیادہ ٹائم خرچ ہوتا ہے تو ارورا کے یہ چھے ایمپورٹنڈ دور تھے یہ دور دور جو ابھی تک ہمارے پاس ہے جس کے اندر ہمیں ریڈیو کے ساتھ ساتھ ٹیلیویجن کا بھوم بھی ملا اور اس دور کو اس لیے میں نے سب سے لاسٹ میں ذکر کیا ہے یہ پاکستان میں کیبل ٹیلیویجن کی آمد کا دور ہے لیکن کیبل ٹیلیویجن کی آمد کے بعد بہت زیادہ ایڈوٹائزنگ تو ہو رہی ہے لیکن ٹرڈیشنل ایڈوٹائزنگ کو پہنی مرتبہ ایک نئی قسم یعنی ڈیجٹل ایڈوٹائزنگ کے چیلنج کا سامنا ہے تو اب وہی ایڈوٹائزنگ ایجنسی سروائیو کر پا رہی ہیں جو اپنا کانٹینٹ ڈیجٹل روکوائرمنٹس کے مطابق بنا سکیں آئیے پاکستان کی کچھ مشہور ایڈوٹائزنگ ایجنسیز کا ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے انٹر فلو ٹھیک ہے جی انٹر فلو پاکستان کی بڑی مشہور ایڈوٹائزنگ ایجنسیز میں سے ایک ہے جس کی بیس لاہور میں ہے اور اس کے پاس بہت مشہور مشہور کلائنٹ ہیں اور ماضی میں بھی اس کے بعد پیپسی جیسا کلائنٹ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ انٹر فلو پاکستان کی مشہور ایڈوٹائزنگ اور پرانی چند پرانی ایڈوٹائزنگ ایجنسیز میں سے ایک ایڈوٹائزنگ ایجنسی ہے انٹر فلو اورینٹ اس کا ہیٹھکوارٹر کھراچی میں ہے ایچ ایس ہاشمی صاحب کی اورینٹ ایڈوٹائزنگ ایجنسی جس کے پاس بہت مشہور برانڈ ایک زمانے میں پاکستان کی مشہور ایڈوٹائزنگ ایجنسی ہوا کرتی تھی اس کے دفاتر کراچی لاہور اسلام آباد پشاور اور کوئٹا میں ہیں اس کے پاس بہت مشہور مشہور برانڈز رہی ہیں جس میں کوکاکولا سوزوکی پی اے سو یونی لیور اور بہت پاکستان میں کریٹیوٹی کو انٹریڈیوز کرانے میں اورینٹ کا بہت زیادہ ہاتھ ہے ایچ ایس ہاشمی صاحب نے پاکستان کی ایڈوٹائزنگ انڈسٹری کے لیے جو کارہائے نمائیں انجام دی ہیں شاید ہی ویسے تو پاکستان میں یہ بہت بات ہو جائے گی کہ ایک ہی ایچ ایس ہاشمی کے ساتھ یا یہ کہہ لیجئے بہت سارے لوگوں نے پاکستان کی ایڈوٹائزنگ ایجنسی یا پاکستان کی ایڈوٹائزنگ انڈسٹری کو پروان چڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے جس میں نمائیہ نام ایچ ایس ہاشمی صاحب کا ہے آرگس یہ بھی ایک پرانی ایڈوٹائزنگ ایجنسی ہے تیس سال پرانی ایڈوٹائزنگ ایجنسی ہے کراچی بیسٹ ہے اس کے پاس بھی بڑے مشہور مشہور برینٹس ہیں مشہور کلائنٹس ہیں میزان بینک یونسیف اسکری او پی ایف اور سویڈی اسلام آباد پاکستان کی مشہور ایڈوٹائزنگ ایجنسیز پرانی ایڈوٹائزنگ ایجنسیز میں سے ایک جس نے پاکستان میں ایڈوٹائزنگ انڈسٹری کی ترقی کے لیے بہت امپورٹنٹ کردار ادا کیا ہے پروڈکشن اور کانسیفٹ آبڈور ایڈوٹائزنگ آگست کا خاصہ رہا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں سینرڈجی یہ نئی جنریشن کی ایڈوٹائزنگ ایجنسی ہے اس نے بہت ہی کم وقت میں سینرڈجی ایڈوٹائزنگ نے بہت ہی کم وقت میں پاکستان میں نام بنایا ہے کراچی بیسٹ ایڈوٹائزنگ ایجنسی ہے جس کا مین جس کا مین فوکس ڈیجٹل کے ساتھ ترڈیشنل میڈیا بھی ہے اور ایڈوٹائزنگ ایجنسی کے اندر کریٹیوٹی اینویشن انویشن انویشن پریزنڈ کرنے میں سینرڈجی کا بہت زیادہ رول ہے نئے مورڈرن ٹرینڈ کو پریزنڈ کرنے میں بھی سینرڈجی ایڈوٹائزنگ ایجنسی نے ایک اپنا ایمپورٹنڈ رول پلے کیا ہے سپیکٹرم سپیکٹرم بھی پاکستان کی چند پرانی ایڈوٹائزنگ ایجنسیز میں سے ایک ایڈوٹائزنگ ایجنسی ہے اس کا مین آپریشن کراچی، لاہور، راول بندی اور اسلام آباد میں ہے اور پاکستان کی ٹاپ ایڈوٹائزنگ ایجنسیز میں سے یہ ایک ایڈوٹائزنگ ایجنسیز ہے اس کے بعد بہت بڑے بڑے برانڈز ہیں وارت یو فون شان فوڈ شیزان ٹویوٹا اور بہت بڑے بڑے یہ بڑے نام اسپیکٹرم کے پاس ہیں اس کے بینر انڈر دا امریلہ کام کرتے ہیں اسپیکٹرم کے بینر چلے کیمپینز بنائی جاتی ہیں ان مشہور پروڈکٹس کی ان مشہور برانڈز کی آوٹور ایڈوٹائزن میں بھی سپیکٹرم نے ایک انتہائی ایمپورٹنڈ رول پلے کیا ہے ریٹ کمیونکیشن ریٹ کمیونکیشن ایڈوٹائزنگ ایجنسی جس نے چھوٹے سے پروگرام سے اپنا کام سٹارٹ کیا اور آج پاکستان کی ٹاپ ایڈوٹائزنگ ایجنسیز میں سے ایک ایڈوٹائزنگ ایجنسی ریٹ کمیونکیشن آرڈ بھی ہے یہ ایڈوٹائزنگ ایجنسی لاہور بیسٹ ہے لیکن پورے پاکستان میں اس کے دفاتر موجود ہیں اس کا مین فوکس آؤٹڈور ہے آؤٹ آف باکس جا کے سوچتے ہیں ٹھیک ہے جی بی ٹی ایل ای ٹی ایل دونوں پر اس کا فوکس ہوتا ہے لیکن یہ زیادہ در ای ٹی ایل پر فوکس کرتے ہیں پرسٹیج ایڈوٹائزنگ ایجنسی پاکستان کی ایسی ایڈوٹائزنگ ایجنسی جس کے دفاتر 83 83 کنٹریز میں موجود ہیں یہ کریٹیو سرویسز بھی دیتی ہیں برانڈ کے ریلیشن برانڈ ایکویٹی ریلیشنیپ سٹیبلش کرنے میں پی آر کیمپینز میں پرسٹیج ایڈوٹائزنگ ایجنسی کا بڑا ایپورٹن رول ہے میڈیا پلاننگ برانڈ پلاننگ انٹیگریٹڈ مارکٹنگ کمیونکیشن کی سٹیبلش کرنے میں پرسٹیج کا بہت ایمپورٹن رول ہے تمام باتیں اور ایڈوٹائزنگ ایجنسی میں بھی ہیں بلٹ پرسٹیج کا اس میں ایک عالی مقام ہے تھینکیو ویری مند ہائی ہوپ آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس کلاس میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنے دوست اپنے ہوسٹ ڈاکٹر صابر احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ